بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بٹی ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آپ ارتگرل ڈراما جو ہے اس کو دیکھ ہی رہے ہوں گے بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے کمپلیٹ دیکھ لی ہوگا جبکہ کچھ لوگ ہیں وہ ابھی جو پی ٹی وی اس کی جو ڈبنگ کے اندر اکسات نشر کر رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہوں گے لیکن ناظرین ایک ایسی ڈراما سیریز ہے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یقیناً آپ جاننے کے بعد آپ کو بہت اشتیاق ہوگا کہ آپ اس کو دیکھیں بلکہ میں آپ کو ریکمنٹ بھی کروں گا تو پہلے اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں اس لفظ پر بات کرنا چاہوں گا ڈراما ڈراما لفظ جو بسیکلی یہ انگریزی کی اسطلاح ہے جو کہ واقعات کی اکس بندی جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے لیکن ہماری سوسائٹی میں ڈراما لفظ جہاں پہ آ جاتا ہے لوگ اس کو منفی جو ہے معنی اس میں لیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا کافی جو ہے ردعمال اس پہ آتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی جبکہ انگریزی میں ڈراما واقعات کی اکس بندی کو کہتے ہیں اس لیے وہ ڈراما سیریز ہو جاتا ہے یا سیزن ہو جاتا ہے جیسے ارتغرل ہے تو وہ ڈراما سیزن ہے کہ اس کے کافی سارے سیزن آئے اس کے اوپر اب میں آپ کو بتاؤں گا ناظرین کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ تر راشد ہے ان کے اوپر ایم بی سی میڈل ایسٹ برادکاس برادکاسٹنگ سینٹر جو ہے اس کا جو صدر دفتر ہے وہ دبائی کے اندر ہے اور سعودی عرب جو ہے وہ مالک ہے اس کے علاوہ باقی لوگ ان کے شیرز ہیں اور اس کے علاوہ قطر ٹی وی جو ہے انہوں نے اشتراک کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر ایک ڈراما سیریز جو ہے یا ایک سیزن جو ہے وہ پروڈیوز کیا تھا اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل بتانے سے پہلے تھوڑی سی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کر لیتے ہیں کہ حضرت عمر جو تھے وہ دوسرے خلیفہ تھے اور ان کے بارے میں جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے جس طرح سے جو واقعات کوٹ ہوئے ہیں کہ وہ اسلام کی وہ ہستیاں جو کہ بہت زیادہ موتبر یا بہت زیادہ محبوب ہستیاں تھی ان میں سے ایک تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان کیا نبوت کا اعلان کیا تو اس کے بعد جب مسلمان لوگ ہو رہے تھے تو دو لوگ تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقایتہ دعا کی تھی کہ یا اللہ ان میں سے مجھے ایک شخص دے دے ان دونوں عمروں میں سے مجھے ایک شخص دے دے ایک عمر بن حشام جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مشہور تھا اپنی جو اس کی عقل مندی تھی اس کی وجہ سے اور دوسرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو اللہ پاک نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں دے دیا اور جب وہ اسلام انہوں نے قبول کیا تو اسلام ان کے آنے سے بہت مضبوط ہوا یا اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ اسلام جو ہے اس کو اللہ نے طاقت بخشی عمر کی وجہ سے اس کے علاوہ ان کو خطاب جو دیا اللہ کے نبی نے وہ فاروق کا خطاب تھا اور اسی طرح ان کی جو ایک ڈگنیٹی تھی یا جو وہ پریسٹیجیس ان کی شخصیت تھی اس کی وجہ سے ہی مسلمانوں نے ان کو اپنا دوسرا خلیفہ جو ہے وہ چلا اب ان کی جو زندگی ہے اس کو جب آپ سٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں ایسی پتہ لگتی ہیں کہ جو بہت عظمت والی ہوتی ہیں بلکہ ایک میں آپ سے چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہستیاں ساری جو ہیں ان کا ایک اپنا اپنا مرتبہ مقام ہے سب کچھ ہے لیکن ہر انسان کے لئے کوئی نہ کوئی شخصیت جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہیروائک ہوتی ہے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے تو بزاتے خود میرے لئے بھی حضرت عمر کی جو شخصیت ہے وہ بچپن سے ہی اللہ کی طرف سے ہی کہ بہت زیادہ ان کی جو محبت عقیدت یا ایک خاص مقام جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے باقی جو صحابہ ہیں ان کی بھی اپنی جگہ حضرت بکر صدیق تھے وہ اپنی جگہ حضرت علی ہیں حضرت عثمان غنی تھے اس کے علاوہ جو باقی عشرہ مباشرہ اور باقی لوگ جو ہیں سب کا اپنا مقام ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ ہیں جو ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو خلافت راشدہ کا ان کا جو دس سال کا وقت تھا اس کے اندر انہوں نے جو کام کیے وہ رہتی دنیا تک ان کے یاد رکھے گئے ہیں تاریخ کے اندر یہ لکھا گیا کہ دنیا کے اندر پہلے کسی نے اگر ریفارمز کی تھی یہ دنیاوی معاملات کو لے کے ایڈمنیسٹریشن کے معاملات کو لے کے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اور دوسری بات اسلام کا جو جھنڈا تھا ان کی زندگی میں بائیس لاکھ مربع میل تک جو ہے وہ لہرائیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے کہ مصر سے لے کے آزربائی جان تک ایران تک یہ سارا جو رکبہ تھا یہ اسلامی خلافت کے اندر تھا اور انہوں نے ایسے ایسے کام کیے پولیس چیف انہوں نے لگایا چیف سیکیٹری انہوں نے لگایا اس کے علاوہ ملٹری سیکیٹری انہوں نے لگایا پھر اس کے علاوہ ریوینو کولیکٹرز جو تھا اس کا تقرور کیا جیل خانہ جات بنائے اور بہت ساری ریفارمز سی جو کی اور ان کا جو وہ اقتدار وہ جو خلافت کا وقت تھا دنیا بھر میں اس کی اگزامپلز کوٹ کی جاتی ہیں عمر لاز کے نام سے دنیا کے کئی ممالک میں لائے سے موجود ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے شروع کیے تھے اب بات کرتے ہیں عمر سیریز کے حوالے سے ایم بی سی اور کتر ٹی وی نے اس کو پڑیوز کیا دو ہزار بارہ میں یہ پہلی دفعہ ریلیز ہوئی تھی اور اس کو جو لکھا اس کے مطلب جو سکرپت تھا اس کا سارا یا جو ڈائلوگ سے ساری چیزیں تھی اس کے جو لکھاری ہیں ان کا نام ہے ولید صیف اور جو ڈریکٹ کرنے والے ہیں ان کا نام ہے حاتم علی اور جو پڑکشن کی جو لوکیشنز انہوں نے اس میں استعمال کی تھی وہ ساری چیزیں دکھانے کے لیے وہ سعودی عرب اور مراکش کا جو علاقہ ہے وہاں اس کو وہاں فلم آیا گیا شوٹ کیا گیا جبکہ اس کا جو بجٹ تھا جو پڑیوز کرنے کے اوپر دو سو ملین سعودی ریال تھا یعنی بیس کروڑ سعودی ریال جو تھے وہ اس کے اوپر خرچہ آیا تھا ٹوٹل اس کی اکتیس اکسات ہیں ایک سیزن ہے اور اس کو اگست دو آزار بارہ میں یہ ریلیس ہوا تھا اور اس کے بعد جو اس کی مطلب جو سارے واقعات اس کے اندر جو بیان ہوئے ہیں جو سٹوری ہے بیسیکلی تو وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا کہ کسی نے ایسے ہی اٹھا کہ اپنی مرضی سے چیزیں لکھ دیں اس کے لیے پروپر ایک پورا پینل شامل تھے ہسٹورینز جیسے کہتے ہیں یا جنہوں نے سیرت لکھی اللہ کے نبی کے اور اس کے بعد صحابہ کے بارے میں جنہوں نے لکھا پڑھا یا جن کی ایکسپارٹیز تھی ان میں جو سب سے بڑے نام تھے میں اس کے بارے میں ذکر کروں گا کہ یوسف القرزاوی جو ہیں بہت بڑے علامہ ہیں شیخ ہیں مصر کے بہت مشہور مفتی ہیں ایک تو یہ اس بورڈ میں یا اس پینل میں ٹاپ پہ تھے اور دوسے نمبر پہ جو تھے وہ تھے اکرم زیا عمری یہ سعودی عرب سے ایک سیرت نگار ہیں وہ تھے اس کے بعد سلمان العودہ سعودی عرب کے ان کا بھی بہت بڑا نام ہے سیرت نگاری کے اندر یہ تیسرے شخص تھے اس میں اس کے بعد جو چوتھے تھے وہ عبدالوہاب توری یہ چوتھے شخص اس میں تھے اور پانچوے ڈاکٹر علی محمد علی صلابی یہ لیبیا کے ایک ڈاکٹر ہیں سیرت نگاری اور ہسٹری کے اوپر تو ان کو اس جو بورڈ تھا جو پینل تھا جنہوں نے اس کا سارا کانٹنٹ دیکھا کہ اس کے اندر جو ہسٹری جو ہے بیان کی گئی ہے جو واقعات کی ترتیب ہے جو ساری چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں یہ جو پینل تھا ان کے اپروول کے بعد یہ چیزیں کی گئی اچھا پھر صرف یہاں تک محدود نہیں رہے وہ انہوں نے اس کے بعد جو کمپلیٹ جو بورڈز تھے یا انسٹیٹوشنز تھے ان کو بھی انوالو کیا اس کے اندر اور اس کے اندر سعاد الوتیبی کے ایسے سے وہ بھی شامل تھے اس کے علاوہ یہ جو انڈورسمنٹ انہوں نے لیس کولر باڈیز جو تھیں اس کے اندر اس میں سب سے ٹاپ پہ جو آتی ہے وہ شیخ یوسف القرزاوی کا جو اپنا حلقہ ہے جو ان کا اکدارہ ہے وہ اس میں بھی ٹاپ پہ تھا اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سلمان الہودہ اس کے بعد یوسف القدرانی اور اس کے بعد یاسر قدی اس کے بعد تھے علی السلابی خالد المسلح صالح الفوزان یہ ایک بہت بڑے شیخ ہیں سعودی عرب کے وہ بھی اس میں شامل تھے اس کے بعد گرینڈ مفتی آپ سعودی عربیا جو تھے گرینڈ مفتی جو تھے عبداللہ بن عبداللہ عزیز ابن عبداللہ وہ فوت ہو چکے ہیں وہ بھی اس کا جو چیزیں معاملات تھی ساری ان سے بھی کنسلٹ کی گئی اور اس کے بعد العزر یونیورسٹی جو تھی مصر کی یہ اسلامی بہت بڑی درستگاہ ہے جس کا دنیا بھر میں ایک نام ہے تو یہ یونیورسٹی جو تھی یہ بھی سکولرلی جو ان کا کمیٹی تھی عرب کی یونیورسٹی ہے یہ بھی اس میں شامل تھی اس کے بعد محمد المنجد جو ہیں ایک عالم تھے سعودی عرب کے یہ بھی ان کا جو حلقہ تھا مطلب دارہ تھا ان کا وہ بھی اس میں شامل تھا اور اس کے بعد عبداللہ بن زید بن الناحیان جو دبائی کے قلبن یہ شہزادے ہیں کوئی امیر ہیں وہاں کے تو یہ بھی اس میں شامل تھے اور اس کے بعد صالح المغامسی یہ بھی اس کے اندر شامل تھے میں معذرت چاہتا ہوں یہ نام لینے میں مجھے تھوڑی مشکل ہو رہی کیونکہ یہ عربی میں نام ہے اور کچھ اس طرح سے ہیں کہ پڑھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے اچھا اس کے بعد جو انٹرنیشنل براؤڈ کاسٹنگ جو تھی جو جن ممالک میں کی گئی اس میں بہت سارے ملکوں میں یہ ڈبنگ کر کے ریلیز کیا گیا سیزن جو تھا جبکہ کئی جگہ پہ عربک میں ہی ریلیز کیا گیا اور جو نیچے اس کے سب ٹائٹل جو تھے وہ ایڈ کیا گئے اچھا اس میں سب سے ٹاپ پہ ترکی تھا کہ ترکی میں یہ ریلیز ہوا اس کے بعد انڈونیشیا تھا پھر تیونس تھا مصر تھا الجزائر اس کے بعد عرب لیگ کے جو ممالک ہیں وہاں پہ یہ ریلیز ہوا اس کے بعد لبنان میں ریلیز ہوا اور سب سے خاص بات کہ ایران کے اندر بھی یہ ریلیز ہو چکا ہے اور اس کے بعد مراکش جو ہے وہاں پہ بھی یہ ریلیز ہوا اب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ آپ یہ سیزن لازمی دیکھیں آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اوپر یہ بناوا جو سیزن ہے اس میں اسلام سے قبل سے لے کے ان کی وفات تک جو زندگی ہے وہ ساری دکھائی گئی ہے باقی صحابہ کرام بھی ہیں اس کے اندر اس کا مطلب پرڈکشن اس طرح کی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کچھ حضرت عمر کی شخصیت ایسی ہے کہ میں خود ذاتی طور پر جب میں نے یہ دیکھنا شروع کیا تو یقین مانے جو پہلی کس تھی جو پہلی اپیسوڈ تھی اس کو دیکھتے ہوئے متعدد بار جو ہے میں جذباتی ہو گیا آنکھوں سے جذباتی طور پر آنسوں نکل آئے کہ ایک وہ چیزیں سامنے دیکھ کے پھر اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبقر سے دیئے گیا اور جتنے بھی قبار صحابہ ہیں وہ سارے ان کے اردگرد اور دوسری بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو نہیں دکھایا گیا ڈپکشن ضرور کی گئی ہے اس کے علاوہ جو امہات المومنین ہیں ان کو بھی نہیں دکھایا گیا اور جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے مطلب جو اولاد تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو بھی اس میں نہیں دکھایا گیا باقی حضرت عمر اور جو صحابہ کرام تھے اور جو باقی واقعات معاملات تھے جو جو اس میں چیزیں آ سکتی تھی انہوں نے اس میں وہ ساری جو ہیں وہ شامل کر کے دکھائی ہیں اچھا یہ جو فلم ہے اس کی original language Arabic ہے لیکن اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو YouTube پہ آپ Qatar TV ہے جو اس پہ جائیں گے Qatar TV کے اوپر عمر سیریز جو ہے پڑی ہوئی ہے آپ ویسے بھی Google پہ اگر عمر سیریز لکھیں گے تو نیچے بہت ساری suggestions آئیں گے اس میں Qatar TV آئے گا آپ اس کو open کریں گے اس میں سب سے مزیدار چیز یہ ہے کہ نیچے اس کے option آتا ہے آپ ہماری سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ subtitles کا نیچے option آ رہا ہے سی سی لکھا ہے جو اس کو آپ کلک کریں گے تو سب ٹائٹلز نی سے چلنے لگ جائیں گے اور دوسرا سیٹنگ کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں سب ٹائٹل میں جائیں گے وہاں پہ آپ کو انگلیش اس کے علاوہ اردو اس کے علاوہ انڈونیشن فلپینی ترکش فرانس اس کے علاوہ دچ اور بہت ساری لینگویج درجن سے زائد لینگویجز ہیں جس میں اس کے سب ٹائٹلز موجود ہیں یعنی دنیا کے بہت سار ممالک کے لوگ اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سب ٹائٹلز ایڈ کریں اور اس کو بیٹھ کر دیکھیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے سارے واقعات وہ جو ساتھویں صدی تھی وہ ساری آپ کے سامنے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اسلام کا جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے اور اسلام کس طرح سے دنیا میں چھا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے اسلام کے لئے خدمات دی کام کیا ان کی جو شخصیت تھی ان کے جو پہلو اور سب سے مزہدار چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں کی جو ذہانت تھی اور جتنے وہ وائز تھے عقل مند تھے وہ جو اس میں بار بار ان کی کوٹیشنز آتی ہیں وہ جو کوٹ کرتے ہیں کوئی بھی بات ہوتے ہیں اسلام سے پہلے بھی کہ ان سے کوئی بات کرتا ہے آکے تو وہ جس طرح نصیتیں کرتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں حلصفیانہ انداز کی کہ اگلے انسان کو سمجھ آتی ہیں کہ واقعی یہ کوئی بات ہے ایکسپیڈینس کی بنیاد پہ کوئی بندہ کر رہے ہیں اور اس میں بھی بار بار انہوں نے یہ چیز ریالائز کرائی ہے دکھائی ہے کہ لوگ ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے عمر آپ تو بہت زیادہ عقل مند ہیں آپ تو اتنی سے عمر میں اتنے زیادہ عقل مند ہیں تو آپ اس کو جب دیکھیں گے تو آپ یقیناً اس وقت میں چلے جائیں گے کہ آپ کو ایسے لگے گا کہ ہر چیز آپ کے سامنے ہو رہی ہے وہ سارا وقت وہی دکھایا گیا کعبت اللہ اور باقی وہ مکہ مدینہ اور وہ سارے جو معاملات شام ہو گیا مصر ہو گیا سب کچھ وہ جو اس دور کا تھا اسی طرح دکھایا گیا اور یہ جو سارا سیزن ہے یہ وی ایف ایکس کے جو ایف ایکس ہوتے ہیں یہ اس کو استعمال کر کے اس کو بنایا گیا بہت سارے اس میں جو اداکار ہیں انہوں نے وہ استعمال کی ہیں وہ عرب سے تعلق رکھنے والے ہیں اس میں اس سے پہلے دی میسج ایک مووی آئی تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بنی تھی اور وہ کافی کنٹروورشل ہوئی تھی پاکستان میں تو اس کے اندر جو دو اداکار جنہوں نے کام کیا وہ بھی اس کے اندر کام کر رہے ہیں تو ناظرین سب سے آخر میں ایک امپورٹنٹ بات یہ میں کرنا چاہوں گا آپ سے کہ جس طرح ارتقرل جو ہے تیرمی صدی کا مطلب یہ واقعہ ہے یا شخصیت تھی جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کہہ لیں یا خلافت عثمانیہ کہہ لیں اس کی بنیاد رکھی تھی تو وزیراعظم عمران خان نے بقاعدہ ترقی سے بات کر کے اس کو ڈب کرا کے ٹی آٹی ترقی پی ٹی وی کا اس طرح کروا کے اس کو پی ٹی وی پہ ریلیز کیا اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں پہ جو منیوی یہ سیریز ہے اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کو پی ٹی وی پہ ریلیز کرا جائے اس سے پہلے یہ کئی درجن سے زائد ملکوں میں ریلیز ہو چکی ہے یہاں تک کہ ایران میں بھی ریلیز ہو چکا ہے تو پاکستان کے اندر بھی اس کو ریلیز ہونا چاہیے اس کی بقاعدہ ڈبنگ کروانی چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ بقاعدہ پی ٹی وی کو آرڈر کرے کہ اس کو ڈبنگ کی جائے اور اس کو بقاعدہ براڈکاس کیا جائے نشر کیا جائے تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہمارے جو دوسرے خلیفہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ کیسے تھے جب ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے وہ چیزیں آپ پر زیادہ اثر کریں گی بجائے اس کے کہ آپ پڑھیں سنیں وہ چیز اس طرح سے نہیں سمجھ آتی جب آپ چیزوں کو سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیولائز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے سامنے چیزیں ہو رہی ہیں جیسے ارتقرل کو دیکھ کے لوگ اس قدر جذباتی ہو گئے ہیں لگاؤ فیل کہہ رہے ہیں تو آپ سوچیں حضرت عمر کے یہ سیریز ہے اس کو جب دیکھیں گے تو لوگوں کی فیلنگز کیا ہوں گی لوگوں کا جو سوچ ہوگی یا اس سے جو چیزیں لرن کریں گے لوگ سیکھیں گے وہ کس قدر جو ہے اوپر درجے کی ہوں گی تو اب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ تک یہ جو ڈیمانڈ ہے اس کو صرف میں نہیں پچھا سکتا ہاں آپ لوگ اگر میری آواز بنتے ہیں میری آواز کو وہاں تک پچھاتے ہیں تو پھر ہم مل کے یہ مطالبہ گورنمنٹ تک پچھا سکتے ہیں ویسے بھی میری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے جو اعلی آثورٹیز ہیں ان تک یہ بات پچھائی جائے کہ یہ سیریز جو ہے اس کو بھی ڈب کر کے بقاعدہ نشر کروایا جائے تاکہ جو ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے ہمارے دوسرے خلیفہ ان کی زندگی کیسی تھی تو آپ اگر یہ آپ کا بھی مطالبہ ہے میری طرح کہ یہ نشر ہونا چاہیے تو برائے میرے معنی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے ہر پلیٹ فارم پر شیئر کیجئے اور ساتھ یہ مطالبہ لکھیئے گورنمنٹ سے مطالبہ کیجئے کہ اس کی ڈبنگ کر کے ویسے تو مزہ اس کا عربی زبان میں ہی ہے کہ جب آپ عربی میں دیکھتے ہیں تو آپ کو بلکل ہر چیز دیسے محسوس ہوتی ہے لیکن بہت سے لوگوں کو جو سب ٹائٹلز پڑھنے میں مسئلہ ہوگا تو اس لیے گورنمنٹ اس کو ڈبنگ کروا کہ اگر ریلیز کرتی ہے تو لوگوں کے لیے مزید آسان ہو جائے گا کہ اس کو سمجھیں اس کو دیکھیں گے لوگوں کی زندگیوں پر بہت پوزیٹیب اثر پڑے گا تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ میری اس آواز کو اوپر تک بچانے میں میری مدد کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے عباس بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ